ون ویبھاک کی ٹیم نے پرتبندت ونی جیو کی تسکری کر کے اس کے اوشیسوں کو بیچے جانے کی سکایت پر منگلوار کو ٹاؤن ہال اور ساہب گنش کے اس سے دو دکانوں پر چھاپ اماری کی چھاپ اماری کے دوران پرتبندت پسووں کے اوشیس ملے جس کے سمبند میں پربھاگی ونہ دکاری عویناست کمار نے بتایا کہ دکاندار پوجہ پاچ کے نام پر پسووں کے اوشیسوں کو نیپال و بنارس لے جا کر بیچا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں کے پاس ایک ہزار کلومیٹر دور سے بھی لوگ سامان لینے آیا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ وائل لائف کنٹرول بیورو کی سوچنا پر چاؤن ہال برمہ میٹکل سچور و ساہب گنش منجی پوجہ سامگری کی دکان پر چھاپ اماری کی گئی چھاپ اماری میں دکان میں ہرن کے سنگھ، تیندو کا ناکھون، ہاتھی کا بال، سوفٹر، کورل چندن کی لکڑی، ساپ کا کےچل، نیل گائے کے اوشیس سمیت اندھی سامانوں کے ساتھ تین لوگ گرفتار کیا گیا ہے اس سمبند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پربھاگی ونہ دکاری عویناست کمار نے کہا دا تشکلی چکلی موسیقی 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 کافی دنوں سے یہ سوچنا مل رہی تھی کہ گورکپور میں وائد لائف ٹرینڈ کے لیے ہب بنا جا رہا ہے اور نیپال یا دوسرے سٹیٹس میں یہاں سے عوید وائد لائف آرٹکلز جا رہے تھے اسی بیچ کل ہمیں وائد لائف انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں دیپک جی اور کافی ایکٹیو ہیں ان کے دورہ یہ سوچنا ملی کہ گورکپور میں دو تین ہاتھ سپوٹس ہیں جو اس طرح کی آرٹکلز بیشتے ہیں سوچنا ملنے کے بعد آج صبح میں دو ٹیم تیار کی گئی ایک منیس تیواری اور شکلہ فالسٹرن کے اندر اور آج تقریباً ایک بجے کے راؤنڈ ٹاؤن ہال میں ایک شاپ ہے وہاں پر ریڈ کیا گیا اور دوسرے ساہرونج منڈی میں ایک شاپ ہے وہاں پر جو چیزیں برامد ہوئی ہیں وہ آپ جو وہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں وہ اسپورٹڈ ڈیر کا ہون ہے اس کے بعد یہ جو ہون ہے یہ سامبر کا ہے کچھ ٹائگر یا لپڑ کے ناکھون ہیں اس میں کچھ فیک ہیں اور کچھ اوریزنل ہیں یہ جانچ کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ سینڈل وڈ چندل کی لکڑیاں برامد ہوئی ہیں پھر یہ آپ جو دیکھ پا رہے ہیں یہ کورلز ہے سافٹ کورلز جت کو بولتے ہیں گورجونین یہ بھی شیڈل وڈ میں پرتیبندید ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو بوٹل دکھ رہی ہے یہ اسنیٹ ونم ہے اس کا الگ اپنے یوز کرتے ہیں یہاں پر آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جیکول کا ہیر لگا کر کے اندر میں کچھ اور یہ تھی اور سے بیزتے ہیں باہر میں جیکول کا ہیر ہے اندر مورادہ ہے اور کچھ آپ جو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیلگائی کے ہونس ہے اور کچھ جوڑ ہیں لپڑ ہیں یا کیٹ فیملی کا ہے بتانا تھوڑا بھی ڈیفکلٹ ہوگا بہت وہ کیٹ فیملی کا ہے اس نیک کے کےچو اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو سوچنا یہ مل رہی ہے کہ الگ الگ ریٹ پر الگ الگ چیزوں کو پوڑا کے نام پر بیچا جاتا تھا پر ابھی انٹرگیشن میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ نیپال سے بھی ان لوگوں کے سمپرک ہیں ہم لوگوں اور بنارس سے نیپال اور بنارس سے کس طرح سے لنکس ہیں ان لوگوں کا وہ ان لوگ سپور کر رہے ہیں اور آگے کاروائی اس کے کاروائی ٹوٹل تین لوگ پکڑے گیا ہیں ایک تو فادر اور سن ہیں جو ٹاؤن ہال سے پکڑے گیا ہیں اور جو ساہب گنج منڈی سے ایک بندہ پکڑا گیا ہے دیکھیں وائیڈ لائف پروڈکشن ایٹ کے تحت کسی بھی آرٹیکل کا ہم لوگ کوسٹ نہیں بتا سکتے ہیں that is prohibited منسٹری منہ کرتی ہے کوسٹ بتانے کے لیے تو وہ کوسٹ تو ہم لوگ نہیں بتا سکتے but یہ لوگ اس کا کافی مسیوز کرتے ہیں یہ انٹرگیشن ابھی چلے گا کچھ لوگ بتا رہے ہیں یہ دو سال سے ہیں کچھ چھے مہینے سے different people different version ان کا آ رہا ہے اور جانچ کرنے کے بعد اس میں اور آگے کی بات بتا جائے اور پتہ لگے جائے رہی ہے کہ بنا رہا سے کس طرح سے لنکیج ہے نیپال کے کن لوگ ان کی موبائل پولیس سے بھی انہوں سمپرک میں پولیس سے بھی بات چل رہی ہے اور ان کے طرف ان کی ساہتہ لی جاری ہے پولیس کی بھی اور ان کے جو بھی لنکیج بیک اینڈ کہاں سے لا رہے ہیں اور فوروڈ لنکیج کہاں لے جا رہے ہیں دونوں چیزوں کو ان لوگ پتہ لانے کوشش کریں یہ لوگ لوکل سی ہیں تب گورکپور کے کہاں کے رہنے والے ہیں آپ لوگ پوزہ کی سمگری بیشتے ہیں پوزہ کی ان کی دکان اتنی پاپولر ہے کہ گورکپور سے تقریباً ہزار دو ہزار کلومیٹر دور بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ گورکپور میں اگر یہ سب آرٹیکل لینا ہے تو کہاں جانا ہے اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کا لنکیج کتنا بڑی ہے اور کس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں